اسلام علیکم گرائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ میں حکم ہے زمان تو پیچھے کی طرف یہاں پر ہم ایک نیچرل سا انوارمنٹ بنانے لگے ایک ایویری بنانے لگے یہاں پر بھی بنائیں گے اور یہاں پر بھی بنائیں گے ہاف چھت دی ہوئی ہے ہاف جالی لگائیں گے تاکہ اندر پلانٹس وغیرہ لگا سکیں ہمارے برس کو نیچرل سا ماہول دے سکیں ہمارے برس کو ٹھیک ہے اس کے لئے ہی یہاں پر سیٹ اپ کو تھوڑا س جنج کیا جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے اینٹے بھی چھا لی تھی شاپر اور مٹھی تھوڑی بہت کر لیا باقی تھوڑا سا کام رہ رہا ہے وہ بھی کریں گے سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ آپ لوگ سے شیئر کریں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اس سے پہلے گا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن بھی پریس کر دیں لیٹس کو یہ جو جگہ ہے نا یہ بڑی ساری جگہ ہے ماشاءاللہ تو یہ ہم دینے لگے ہیں جی ٹرکی برٹس کو اور اس کے ساتھ والا جو ایریا ہے اس کو بھی بنائیں گے ڈیکس کے لئے اور ریبٹس کے لئے فیلحال ٹرکی برٹس کے لئے ہم اس ایریا کو بنانے لگے ہیں ہاف چھت دی ہوئی ہے کیونکہ گرمی ہے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس آمد بھی میرے ساتھ ہے ہم نے یہاں پہ انٹیں کمپلیٹ کرنی ہے شاپر بچھانا ہے مٹی وغیرہ ڈ دیتے ہیں سائٹ پہ ممبو وال دیتے ہیں اس کے بعد یہ جگہ ہمارے تیار ہو جائے گی اب پھر جائے ہم یہاں پہ کوئی دو چار پلانٹس لے آئیں گے وہ لگا دیں گے ہلکا ہلکی مٹی بچھا دیں گے تو یہ جگہ خوبصورت سے ہو جائے گی سامنے سے جالی لگائیں گے بہت ہی پیارا ماحول ہو جائے گا یہاں پہ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ سوکھی تپلے پڑی ہوئی ہیں تو ان پہ دیکھیں کتنی خوبصورت بیٹھی ہوئی لگی ہے ٹرکی فیم ہماری بیڈ زیویری اسے کمپلیٹ کرنے کا میرا موڈ تھا لیکن زہی سی بات ہے کیچڑ بنا ہوئے ہر طرح پانی پانی ہے یہاں پہ دیکھیں جالی پڑی ہوئی ہے وہ لیندھیں پڑی ہوئی ہیں گرینڈر باہر پڑھا تھا بارش میں تو جس کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں ڈریل بھی ٹائم پہ موجود نہیں ہے ہم لوگ اکثر کہہ رہے ہیں کہ کمرزمان بھائی آپ ایک کم چھوڑ کے دوسرے کام کی طرف کیوں جا رہے ہیں ایک کو پہلے کمپلی یہاں پہ کلی پڑی ہے اس لئے ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ سب کچھ ایک ہی بار میں فائنل کر کے آپ کو فائنل کریں گے نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بس ہم کریں گے نہیں اب بس اسی کو بناتے ہیں اب اسی کو بنا رہی ہے ترکیز کو چھوڑتے ہیں ایسے پیانے لگے گا رہے ہیں ایک ہی بار کا مطلب آپ میری کی سمجھنی ہے بولے بولے اب ہم نے ایویری کے جگہ بنا لی اب ہم نے سمجھا گیا اب ہم نے اس کو فائنل ترکی ہے اب پرے ہیں اس کے بعد ماسٹر کیے جائے وہ ہمارا کمپلیٹ ہے صرف اس کے اندر ہم لوگوں نے مور رکھنے کسی طرح آپ یہ بیچارے ہیں مور اس وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری مرگوں میں آئی ہے بیماری تو میں نہیں چاہتا کہ بھی چار دنوں میں مور رہے ہیں اور ایکسپائری کی طرح پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہوا آپ کے پاس آپ کے پاس جگانی جی تو کچھ لوگ جائیں وہ ہر بات میں ہی یعنی کہ تنقید کہتے ہیں اب میں بڑز لے کر آتا ہوں وہ پھر یہاں پر یہاں پ ہیں ترکی کٹھے گھوم رہے ہیں ساری کٹھے گھوم رہے ہیں مرگوں میں بیماری آئی ہے تو یقین جانے میرا دل در گیا تھا کہ بھی کہیں ترکی برس کھو نہ نقصان ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر جب میں مور لے آؤں ہو سکتا ہے مرگوں سے ان میں بیماری چلی جائے تو پہلے تو خوش ہوں کہ مور لے آؤں مور کی ایکسپائری ہو جائے پھر بات بھی بولے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہوئے آپ نے اس کا پرپر جگانی دیوی تھی یہ نہیں کیا ہوا تھا وہ نہیں کیا ہوا تھا ہر بات موری ہیں ہر کسی کو پروپر جگہ دیں گے ساتپ ایک بار اچھا بن جائے پھر بارزی بارز ہوں ابھی جو یہ ہے کعوہ لے کر آئیں اپنے بارز کے لیے تو وہ ان کی ایسے نہیں کیا کہ میں تو اپنی طرف سکھا ہوں میں آپ کو دکھا دوں کہ میری بارز میں بیماری ہے یا تو میں نے کتنی میڈیسن لی ہے تو وہ مجھے باللوم میں میرے پاس والیٹ ہے اس میں پیسوں کی جگہ ساری بس ٹیبلیٹس یہ تھیں ٹیبلیٹس ہو گئیں یا پھر دیسین اس کے ہو گئے اور اس کے علاوہ سیرپ اگر ایرینیک ہو گیا اور بروفین و ونٹورین یہ سارا کچھ کیا لیکن بس بیماری آئے نا تو یہاں پر یہ کعوہ بغیر میں اپنے سارے پرس کو دوں گا کیونکہ آج موسم بہت ٹھنڈیس ہے اور الحمدللہ بارش میں کوئی ایکسپاری نہیں ہے اللہ کا شکہ ہے ابھی جیسے بارش ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فاکتا جیسے ڈف کہتے ہیں تو وہ اس سائیڈ پر آئی یہ والی جو جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے اچھا پیچھے کی طرف ہم نے ایک پیلر دیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر درمیان میں ایک باس بھی دیا چھت کو سپورٹ دینے کے لیے اور یہاں پر ایک سیدھا باس میں نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے میں نے تھوڑی سی ترکیب لگایا اور کام اچھے سے ہو گیا اچھا مٹی جو یہاں پر پڑی ہوئی تھی اس کو یہاں پر تھوڑا سا بکھا رہے ہیں اور باقی جو پلانٹس والی مٹیاں وہ نیچے کل دلوائی ہے تو کچھ بورے ہم بھر کر اور اسی سے میں وہ ہم روک ڈال لیں گے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف یہ چیک کریں جی کام پیچھے سے ہم بیمبو بال دیتے ہیں اس کے بعد یہی ریکوبر ہو جائے گا مٹی آدھی آگیا جس کے بعد پھر پلانٹس لگانے رہ جائیں گے اور سامنے سے جالی لگانے رہ جائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سی جگہ ہے جب وہ تیار ہو چکی ہے پیچھے کی طرف بھی بیمبو وال اور سائیڈوں سے بھی بیمبو وال لگ چکی ہے اور نیچے مٹی بچھی ہوئی ہے جہاں پر یہ برز آرام سے جائے سکیں گے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں جی نرسری پر وہ دیکھیں ماشا اللہ یہاں پر تران تران کے پلانٹس ہیں تو دیکھ لیں گے کہ کسی پر کوئی پسند آ را جائے گا تو یہاں سے لیتے چلیں گے یہ درکھ ہے کہ یہ کسی کام کا ہی نہیں ہے 37 روپیہ کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے سچ میں اور یہاں پر اس طرح سے گراس لگا کے دیتی ہیں جو یہ نرسری بارے لگا کے دیتے ہیں جو دیکھے یہاں پر یہ جلدی پھیل ہو جائے گا اس طرح سے یہاں پر ہوگا ہے یہ اس طرح لگا کرتے ہیں پھر یہ اس طرح سے گروہ کر جاتے ہیں ہم نے کون لگا تھا کتنا زبردست ہے ہمارے دراصل ریبٹس ہی کھا جاتے ہیں تو پھر شکر ہے کہ یہ والا گراسہ بھی لگوایا نہیں زبردست ہے چلیں پیروں پر ایسے وی آئی بی یہ دیکھ خاص کر کے یہ جو ریڈ والا باڈر دیاں وی آئی بی یہاں پر بھی بڑے بڑے درخت ہیں یہ ایسے چلتے چلیں چلتے چلیں پودوں کے بیت سے اور یہ دیکھیں خوبصورت سے پھول جگلہ دین ہے اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھاتا چلوں یہاں پر ایک ماشاءاللہ خوبصورت سی جگہ بن چکی ہے یہاں پر ایک کل ہم پودہ لے کر رہے تھے نرسل سے ایک پودہ یہ ہے اور دوسرا پودہ دوسری طرف ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہاں پر میں پہلے آپ کو دکھاتا چلوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا پیلا مرگا جائے یہاں پر مٹی میں کھیلنے آ چکے تو اس طرح کوئی طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہاف حصے تک چھت ہے تاکہ کسی طرح کی پریشانی نہ ہو برڈز کو بارش وغیرہ میں اور وہ یہاں پر مٹی میں یہاں پر صرف اچھی مٹی ڈالی گیا ہے بھر بھری جہاں پر کے برڈز بیٹھ سکیں گے اور مزے کر سکیں گے اور اس طرف پلانٹس والی مٹی ہوگی تھوڑی سی دیتلی ہوگی تو میں نے سوچا ہے برڈز کو وہ مسئلہ نہ کریں اس وجہ سے میں نے یہ اچھی مٹی ڈالی ہے یہاں پر اور ایک پودہ جہاں وہ ہمارا یہاں پر آ چکا ہے کافی خوبصورت سا پودہ ہے ماشاءاللہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا پودہ ہو جس میں زیادہ پتے ہوں اور زیادہ بھرا بھرا ہوں یہ میں نے لیا تو ویسے مجھے پسند دیا ہے خوبصورت سا پودہ ہے لیکن پھر مجھے لگتا ہے کوئی ایسا پودہ ہو یہاں پر زیادہ جس پر پتے ہوں زیادہ اچھا لگے چینج کرنا ہوگا تو کر لیں گے میں نے انتاظہ لگانے کے لئے رکھا کہ یہ پودہ اچھا لگے گا یہاں پر یہ نہیں لگے گا یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ جگہ کس طرح سے لگ رہی ہے ہاف ایریا کورڈ ہے ہاف جو اوپن ہوگا یہاں پر مزید مٹی ڈیلے کی پلانٹس والی اور یہاں پر چھوٹا مٹا ڈیکوریشن کے کچھ مزید پلانٹس بھی لگائیں گے اور ہمارے ٹرکی بارٹس کو سامنے سے فریم لگانے کے بعد یہاں پر چھوڑ دیں گے پودہ آپ نے دوسری طرف دیکھا اور ایک پودہ جو ہے وہ یہاں پر ہے یہ والا تو دو پودے لئے ہیں میں نے اس طرح کے کافی خوبصورت سے ہیں مجھے تو پسند آئے ہیں یہ دیکھیں نا چھتری کی طرح پھیلے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے لئے ہیں باقی تین پودے اور بھی ہیں جو کہ سلامت ہے ایک امروت کا ایک انار کا اور یہاں پر صرف دو فیکس کے پودے ہیں یا پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہوں ایک پودہ یہ ہے اور دوسرا پودہ جو ہے وہ یہ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی گری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں میلیں گے گری ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں گا خدا حافظ مجاند مجاند مزیاد موسیقی